ہیئر ڈائی کی وجہ سے ایک شخص موت کے دہانے پر جا پہنچا دنیا بھر میں نوجوان لڑکی لڑکیاں بالوں کو رنگنے اور ان میں تبدیلی کے لیے مختلف اقسام کے ہیئر کلر کا استعمال کرتے ہیں جو کافی حد تک خطرناک بھی ہو سکتا ہے جیسا برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے ساتھ ہوا برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے چہرے پر ہیئر کلر سے ہونے والی الرجی کے باعث غبارے کی طرح پھول کر ناقابل شناقت ہو گیا تھا جس سے اس کے دوست بھی اس کے ساتھ اظہار رائے کرنے سے گھبراتے تھے اس حوالے سے ستائیس سالہ ریان نے بتایا کہ وہ قدرسہ دنوں اپنی والدہ سے ملنے گیا تھا اس کی والدہ نے بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے کچھ ہیئر کلر فارمرے خرید رکھے تھے ریپورٹس کے مطابق ریان نے بتایا کہ وہ کلر میں نے بغیر ٹیسٹ کے بالوں پر لگا لیا کیونکہ مجھے اس بات کے علم نہیں تھا کہ یہ ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بکتنا پڑا اس نے کہا کہ کلر لگانے کے بعد ہلکی سی جلن محسوس ہوئی تہم میں نے اسے معمول کی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور سو گیا لیکن جاگنے کے بعد دیکھا کہ میرے ماتھے پر ایک چھوٹا سا دانہ ابر آیا اسبطال پہنچنے پر مجھ سے کہا گیا کہ اگر کل تک ٹھیک نہ ہوا تو دوبارہ آئیں لیکن دوسرے صبح جب میں اٹھا تو میرا چہرہ گبارے کی طرح پھول چکا تھا چہرہ اس قدر پھول گیا تھا کہ ایک آنکھ سے دیکھنا بھی نہیں ہو رہا تھا فاری طور اسبطال پہنچا تو پتا جلا کہ مجھے پی ای ٹی نامی ایک کیمیکل سے الرجی ہوئی جو بالوں کے رنگ میں پایا جاتا ہے ریان کا کہنا ہے کہ کچھ روز اسبطال میں رہ کر علاج کے بعد چہرے کی سوجن تو ختم ہو گئی لیکن سر پر چھالے پڑ گئے ہیں میرا تمام لوگوں سے یہ مشورہ ہے کہ کوئی بھی ہیئر کلر لگانے سے پہلے ٹیسٹ لازمی کرے ورنہ میری جیسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے